بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز دفتر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج قصور آپ کا تحلق پنجاب سے ہے تو آپ اس کے لیے ضرور اپلائے کریں اور ایک بہترین روزگار آصل کریں ان میں کونسی ویکنسز ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ اور آپ کا ڈومی سائر کہاں سے ہو اور آخری طریقہ ہے جاننے سے پہلے اگر چینل کو سپرائیب نہیں کیا تو ضرور سپرائیب کریں اور ساتھ بلے کریں گے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید جابس کے مدلکہ آنے والی وی ہونے چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ پچاس وارڈ پرمنٹ اور شارٹ ہینڈ ایک سو داس وارڈ پرمنٹ ہونے چاہیے عمر آپ کی اٹھان سے پچیس سال تک ہونے چاہیے ڈیٹا اینٹری اپریٹر کے لیے کمپیٹر اپریٹر کے لیے پنجاب کا ڈومی سائر ہونے چاہیے بی اے فور مانت ٹریننگ ان کمپیٹر لینگویج بی سی ایس سیکنڈ ڈوین ہونے چاہیے آپ کی عمر بیس سے اٹھائی سال تک ہونے چاہیے نا� ناظر کے لیے پنجاب کا ڈومی سائر ہونے چاہیے گریوجیویشن آپ کی تعلیم ہونے چاہیے اٹھان سے پچیس سال تک آپ کا کی عمر ہو چاہیے جو نے کلار 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 ڈسپیج کلار ٹائپسٹ کاپسٹ اور اسسسٹن ریکارڈ کیپر کے لیے آپ کا جو تحلق ہے وہ قصور سے ہونا چاہیے زیرا قصور کا ڈومی سائر ہونے چاہیے اور آپ ایچ ایس سی سٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ پچیس وارڈ پرمن ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کی عمر اٹھان سے پچیس سال تک ہونے چاہیے الیکٹریشن کے لیے قصور کا ڈومی سائر ہونے چاہیے سکنڈری سکول سٹیفکیٹ ہونے چاہیے اور عمر آپ کی اٹھان سے پچیس سال تک ہونے چاہیے فوٹو اسسٹن مشین فوٹو سٹیٹ مشین اپریٹر کے لیے قصور ڈومی سائر ہونے چاہیے اور میٹرگ آپ کی کوالیفکیشن اور اٹھان سے پچیس سال عمر ہونے چاہیے اور ایک ساکت تجربہ ہونے چاہی ہے نائب کا حصد کریے آپ کا تحلق قصور اور میڈل پاس سو اٹھان سے پچھ سال تک آپ کی عمر ہو چینجیے ماشکی وٹر کیریئر کے لیے قصور سے تحلق ہو اور لیٹریٹ پڑھنا لکھنا جانتا ہو اٹھان سے پچھ سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے درخواست دینے کے لیے درخواست وزریہ ڈاگ وصول کی جائیں گی جو کہ آخری ترے اٹھائیس میں دو دار بائیس تک دفتری اوقات دفتری حضاء میں مصول ہونے سے ضروری ہے تاخیر سے مصول ہونے والے جو درخواستیں ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی جو انکمپلیٹ ہوں گی وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گی اور لفافے کے ادائیں پر سامی کا نام نشندہی نشندہی مخصوص کوٹہ اگر ہو تو واضح طور پر تحریر کرے ہیں تمام اندوار مجوزہ ویب سائٹ سے بھی اپنی اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں درخواست دہنگان اپنی درخواست میں واضح طور پر تحریر کرے گا کہ آیا اس کا کوئی رشتہ دار سیول سیسن کوٹ میں ملازم ہے یا نہیں اگر کسی مدوار کا کوئی رشتہ دار اس سے قبل سیول کوٹ میں یا قصور میں ملازم ہو تو درخواست دہنگا کو اس زمن میں بیانے الفی جس میں رشتہ دار کا نام عوضہ اور رشتہ داری بھی تحریر ہو درخواست کی اہمراہ لفت کرنا لازمی ہے کوٹہ میں دی کہ جانے والی درخواستوں میں واضح طور پر تحریر کرنا ہوگا کہ درخواست دہنگان نے کس کوٹے میں درخواست دی ہے آخری طریق جو سرکاری ملازم ہے وہ پراپر چینل اپلائی کر سکتے ہیں ترسل ٹیوی کے لیے آنے والی مداروں کو کوئی ٹی اے نہیں دیے جائے گا مہم سامیہ حکومت پنجاب کی پیلیسی کے مطابق کوٹے کے بنائے در برتی کی جائیں گی اشتہار حضر سے قبل عظیم حصول شدہ ترخواستوں زیرے گوھر نہیں نہ لائے جائیں گی تحریر امتیان کے لیے تمام بار کاغذ پینسل کلپ بورڈ اور اصل شرحتی کارڈ نمبر لانا لازمی ہے مزید معلومات کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 042-9250092 ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ